سونا جنگل رات مدھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھ لانی ہے سونا جنگل رات مدھیری چھائی بدلی کالی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کلام کی بڑھتے ہیں آپ ہم اہم کرتے ہیں کیوں ایسا کلام کی بڑھتے ہیں تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعر ہے کہ دل کی من کی باتیں من میں رہیں تو من کو لاغے روگ من کی باتیں من میں رہیں تو من کو لاغے روگ من کھولے تو مشکل کر دے جینا اپنا لو ہاں کڑی نا کے بات اچھی جو ہوتی ہے نا سچی وہ کڑی لگتی ہے ہم نے کہا تم نے ایسی باتیں لکھی کیوں ایسے کام تم نے کیے کیوں نہ کرتے نہ لکھتے نہ اب لکھ دیا اور بول دیا تو سنو ہم تو جگائیں گے اب یہ سنیوں کو سون جنگل رات دھری چھائی بد بھی تانی ہے سونے والا جاجت رہی ہو چوروں کی رکھ والے ہیں آنکھ سے کاجل ساس چورانے یا وہ چور بنا کے رہے یہ مہاورہ ہے آنکھوں سے کاجل چورانے یہ مہاورہ ہے یعنی کہ بڑی صفائی سے چوری کرتے ہیں ایسے چوری کرنا کہ سمجھ بھی نہ پڑے اور سمان لیں گے آنکھ سے کاجل چورانے اب رکھوالی ہی جب چوروں کو مل گئی ہیں تو پھر کیا ہو گئے پھر زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا اور چور بھی بڑے خطرناک قسم کے اور ایسے خطرناک کہ آنکھ سے کاجل ساس چورانے یا وہ چور بنا کے ہیں یا وہ چور بنا کے ہیں تیری کتھڑی تاکی ہے تیری کتھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے تیری کتھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اے سنے والوں جاگتے رگیوں چوروں کی رکھوالی ہے اے سنے والوں جاگتے رگیوں چوروں کی رکھوالی ہے ارے یہ جو چج کو پلاتا ہے یہ ٹھت ہے مار گی رکھے گا آو رہا اللہ کی باتیں کرتے ہیں امام کہتا ہے یہ جو تجھ کو پلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا آئے مسافر زم میں نہ آنا مت کیسی امت والی ہے آئے مسافر زم میں نہ آنا مت کیسی امت والی ہے اے سنے والوں جاگتے رگیوں چوروں کی رکھوالی ہے اے سونا پاس کے سونا بن گئے سونا زگر کے اٹھ پیارے سونا ایمان سونا پاس گئے سونا بن گئے اور سونا زگر کے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نید تیری مت ہی نیرالی ہے تو کہتا ہے میٹھی نید تیری مت ہی نیرالی ہے اے سونا اے والوں جاگتے رگیوں چوروں کی رکھوالی ہے آپ کے گھر میں بچے تو ہوں گے جن کیا نہیں اللہ ان کو اتا فرمائے بچوں کو جو اٹھاتے ہیں صبح صبح سکول کے لیے نماز کے لیے تو وہ اٹھنے میں ذرا ساتھ نکرے کرتا ہے پہلے تو یوں کرتا ہے اے نا اٹھتا ہو نا پھر اٹھے گا پھر یہ انگڑا یا نہیں کرے گا یہ بچے کرتے ہیں بڑوں کو نہیں کرنا چاہیے بچے کریں ٹھیک ہے بڑوں کو نہیں کرنا چاہیے اور میں خصوص جب کوئی اچھی بات بتا رہے ہو تو لڑنے کی بجائے سمجھ میں آ جائے آنا تک کہتے ہیں کیا کمال کہا ہے آنکھیں ملنا جھجنا پڑنا لاکھ جمعہی انگڑائی آنکھیں ملنا جھجنا پڑنا لاکھ جمعہی انگڑائی آرے لاکھ جمعہی انگڑائی آئے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے آرے سونے والوں جھجتے رہی اور چوروں کی رکھوانی ہے سونے والوں جھجتے رہی اور چوروں کی رکھوانی ہے اب آلہ حضرت کے دور میں بھی تو ایسے تھے نا بہت تھے آلہ حضرت نے دفاع کیا نا اور ایسی حضرت میں بندہ جب ہر طرف ہر نا چاروں طرف ہوں دین کے دشمن آلہ حضرت کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ چاروں طرف ہیں دین کے دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا ایسے میں اس نام بچانا زب کے بس کی بات نہیں تو ایسے جب معاملہ ہوتا ہے تو بندہ دھرا سا تو پھر کہتا ہے اپنے محبوب کی باگر میں کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ جگنوں چم کے پتہ کھڑ کے مجھ تنہا کا دل دھڑ کے جگنوں چم کے پتہ کھڑ کے مجھ تنہا کا دل دھڑ کے در سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیاں دے تالی ہے در سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیاں دے تالی ہے سونے والوں جاجتے رہی ساتھی ساتھی کہیں کہ اکاروں ساتھی ہو تو جب آبائیں کمال کا شہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیا کریں یہ کریں وہ کریں ارے شکوائے ظلمت شف سے تو کنی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے ہیں تو اللہ کے لیے لگ جاؤ اخلاق کے ساتھ لگ جاؤ پھر دیکھ کیسی مدد آتی ہے آلات کہتے ہیں کہ ساتھی ساتھی کہیں کہ پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھجلا کر سر دے پٹکن چلے مولا علیہ ہے پھر جھجلا کر سر دے پٹکن چلے مولا علیہ ہے ہر سونے والوں جگت رگیوں چوروں کی رکھوالی ہے تم تو چاند عرب کے وہ کیارے تم تو عجم کے سورج ہو ہاں تم تو عجم کے سورج ہو ہاں تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے وہ تو نہایت سستا سادا بیچ رہے جے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائے ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اور شروع مقتہ اس مقت میں بڑی سبق عموز باتیں ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکاةیں دیتے ہیں اللہ نبیہ حج کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کبھی مان نہ کرنا کبھی اس پر فخر نہ کرنا کیونکہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے کرم سے جائے گا یہ عمال وسیلہ ضرور بنیں گے لیکن جب تک کرم نہ ہونا ایک شیر پڑھو ہم سے کوئی پوچھے کیا 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 اللہ اگر پوچھے محشر میں کیا 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 تو گناہیں مت بیٹھنا ہو نمازیں پڑھیں حج کیا زکاة دین یہ کیا وہ کیا مسجد بنائی مدد سے بنائے ادھر گیا تیرے لئے ادھر گیا یوں کیا وہ کیا نا کہنا کسی عاشق کی طرح کیا عمل تُو نے کیے اس کا سوال تیری رحمت چاہیے میرا جواب تیری رحمت چاہیے میرا جواب leer لیکن امام دیکھیں کوٹ کچھے ہوا wob و کیا ہوتاها جب مجرم کھڑا ہوتا نا کچھے میں کترے میں تو پھر گواہ آتے ہیں کچھ گواہ ہوتے ہیں وہ ا ہےگینسٹ ہوتے ہیں جو جراء کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صفائی والی ہوتے ہیں جو آتے ہیں وہ مجرم کچھ سے صفائی دیتے ہیں کہ نیسا نہیں صفائیox نہیں اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ یا اللہ میں وہ مجرم ہوں کہ تُو اگر مجھ پہ کوئی فیصلہ کر دے تو تیری ڈگری قبالی ہے بس میں چاہتا یوں ہوں کہ مولا تیرے افو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے افو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں جو رو کی رکھ والی ہے